مکتوب نمبر اکتیس آپ علیہ السلام کا وسیعت ناما جسے امام حسن علیہ السلام کے نام سفین سے واپسی پر مقام حاضرین میں تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وسیعت ایک ایسے باپ کی ہے جو فرہ ہونے والا اور زمانے کے تصرفات کا اقرار کرنے والا ہے جس کی عمر خاتمے کے قریب ہے اور وہ دنیا کے مسائب کے سامنے سپر انداختہ ہے مرنے والوں کی بستی میں مقیم ہے اور کل یہاں سے کوچھ کرنے والا ہے اس فرزند کے نام جو دنیا میں وہ امیدیں رکھے ہوئے ہیں جو حاصل ہونے والی نہیں ہیں اور ہلاک ہو جانے والوں کے راستے پر گامزن ہے بیماریوں کا نشانہ اور روزگار کے ہاتھوں گروی ہے مسائب زمانہ کا حدف اور دنیا کا پابند ہے اس کی فریقاریوں کا تاجر موت کا قرصدار عجل کا قیدی رنج و غم کا ساتھی مسیبتوں کا ہم نشین آفتوں کا نشانہ خواہشات کا مارا ہوا اور مرنے والوں کا جانشین ہے اما بعد میرے لیے دنیا کے مو پھیر لینے زمانے کے ظلم و زیادتی کرنے اور آخرت کے میری طرف آنے کی وجہ سے جن باتوں کا انکشاف ہو گیا ہے انہوں نے مجھے دوسروں کے ذکر اور اگیار کے اندیشے سے روک دیا ہے مگر جب میں تمام لوگوں کی فکر سے الگ ہو کر اپنی فکر میں پڑا تو میری رائے نے مجھے خواہشات سے روک دیا اور مجھ پر واقعی حقیقت منکشف ہو گئی جس نے مجھے اس محنت و مشقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کا کھیل نہیں ہے اور اس صداقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کی غلط بیانی نہیں ہے میں نے تم کو اپنا ہی ایک حصہ پایا بلکہ تم کو اپنا سراپا وجود سمجھا کہ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہاری موت میری موت ہے اس لیے مجھے تمہارے معاملات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی اپنے معاملات کی ہوتی ہے اور اسی لیے میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے جس کے ذریعے تمہاری امداد کرنا چاہتا ہوں چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں فرزند میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وسیعت کرتا ہوں اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنا اور اس کی ریسمان ہدایت سے وابستہ رہنا کہ اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے اپنے دل کو مععزے سے زندہ رکھنا اور اس کی خواہشات کو زہد سے بردہ بنا دینا اسے یقین کے ذریعے قبی رکھنا اور حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا ذکر موت کے ذریعے رام کرنا اور فنا کے ذریعے قابو میں رکھنا دنیا کے حوادث سے آگاہ رکھنا اور زمانے کے حملے اور لیل و نہار کے تصرفات سے ہوشیار رکھنا اس پر گزشتہ لوگوں کے اخبار کو پیش کرتے رہنا اور پہلے والوں پر پڑھنے والے مسائب کو یاد دلاتے رہنا ان کے دیار و آثار میں سرگر میں سفر رہنا اور یہ دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں کہاں وارد ہوئے ہیں اور کہاں ڈیرہ ڈالا ہے پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں اور دیارِ غربت میں وارد ہو گئے ہیں اور گویا کہ انقریب تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو اور خبردار آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرنا جن باتوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات نہ کرنا اور جن کے مکلف نہیں ہو ان کے بارے میں گفتگون نہ کرنا جس راستے میں گمراہی کا خوف ہو ادھر قدم آگے نہ بڑھانا کہ گمراہی کے تحیر سے پہلے ٹھہر جانا ہولناک مرحلوں میں وارد ہو جانے سے بہتر ہے نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے اہل میں شمار ہو اور برائیوں سے اپنے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے منع کرتے رہنا اور برائی کرنے والوں سے اپنے امکان بھر دور رہنا راہِ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دینا اور خبردار اس راہ میں کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا حق کی خاطر جہاں بھی ہو سختیوں میں کوت پڑھنا اور دین کا علم حاصل کرنا اپنے نفس کو ناخشکوار حالات پر صبر کا عادی بنا دینا اور یاد رکھنا کہ بہترین اخلاق حق کی راہ میں صبر کرنا ہے اپنے تمام امور میں پروردگار کی طرف رجوع کرنا کہ اس طرح ایک محفوظ ترین پناہ گاہ کا سہارا لوگے اور بہترین محافظ کی پناہ میں رہو گے پروردگار سے سوال کرنے میں مخلص رہنا کہ عطا کرنا اور محروم کر دینا اسی کے ہاتھ میں ہے مالک سے مسلسل طلب خیر کرتے رہنا اور میری وسیعت پر غور کرتے رہنا اس سے پہلو بچا کر گزرنا جانا کہ بہترین کلام وہی ہے جو فائدہ مند ہو اور یاد رکھو کہ جس علم میں فائدہ نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے اور جو علم سیکھنے کے لائق نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے فرزند میں نے دیکھا کہ اب میرا سن بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہوں لہٰذا میں نے فوراں یہ وسیعت لکھ دی اور ان مضامین کو درج کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کی بات تمہارے حوالے کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے یا جسم کے نقص کی طرح رائے کو کمزور تصور کیا جانے لگے یا وسیعت سے پہلے ہی خواہشات کے قلبے اور دنیا کے فتنے تم تک نہ پہنچ جائیں اور تمہارا حال بھڑک اٹھنے والے اوٹ جیسا ہو جائے یقیناً نوجوان کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جو چیز اس میں ڈال دی جائے اسے قبول کر لیتا ہے لہذا میں نے چاہا کہ تمہیں دل کے سخت ہونے اور عقل کے مجھگول ہو جانے سے پہلے وسیعت کر دو تاکہ تم سنجیدہ فکر کے ساتھ اس عمر کو قبول کر لو جس کی تلاش اور جس کے تجربے کی زہمت سے تمہیں تجربے کار لوگوں نے بچا لیا ہے اب تمہاری طلب کی زہمت ختم ہو چکی ہے اور تمہیں تجربے کی مشکل سے نجات مل چکی ہے تمہارے پاس وہ حقائق از خود آ گئے ہیں جن کو ہم تلاش کیا کرتے تھے اور تمہارے لیے وہ تمام باتیں واضح ہو چکی ہیں جو ہمارے لیے مبہم تھی فرزند اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی لیکن میں نے ان کے عامال پر غور کیا ہے اور ان کے اخبار میں فکر کی ہے اور ان کے آثار میں سیر و سیاحت کی ہے یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں سے ایک ہو چکا ہوں بلکہ ان سب کے حالات و معمولات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور میں صاف اور گندے کو خوب پہچانتا ہوں نفع و ضرر میں امتیاز رکھتا ہوں میں نے ہر عمر کو چھان پھٹک کر اس کا خالص نکال لیا ہے اور بہترین تلاش کر لیا ہے اور بے معنی چیزوں کو تم سے دور کر دیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ تمہیں اسی وقت عدب کی تعلیم دے دوں جبکہ تم عمر کے ابتدائی حصے میں ہو اور زمانے کے حالات کا سامنا کر رہے ہو تمہاری نیت سالم ہے اور نفس صاف و پاکیزہ ہے اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اتنی ہی فکر ہے جتنی ایک مہربان باپ کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے اب میں اپنی تربیت کا آغاز کتاب خدا اور اس کی تعویل قوانی میں اسلام اور اس کے احکام حلال و حرام سے کر رہا ہوں اور تمہیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف نہیں جانا پھر مجھے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں لوگوں کے عقائد و افکار اور خواہشات کا اختلاف تمہارے لیے اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائے جس طرح ان لوگوں کے لیے ہو گیا ہے لہذا ان کا مستحکم کر دینا میری نظر میں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہیں ایسے حالات کے حوالے کر دوں جن میں حلاقت سے محفوظ رہنے کا اتمنان نہیں ہے اگرچہ مجھے یہ تعلیم دیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ پرورتگار تمہیں نیکی کی توفیق دے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرے گا اسی بنیاد پر یہ وسیعت نامہ لکھ دیا ہے فرزند یاد رکھو کہ میری بہترین وسیعت جسے تمہیں اغز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے فرائض پر اختفاء کرو اور وہ تمام طریقے جن پر تمہارے باپ دادا اور تمہارے کھرانے کے نیک کردار افراد چلتے رہے ہیں انہی پر چلتے رہو کہ انہوں نے اپنے بارے میں کسی ایسی فکر کو نظر انداز نہیں کیا جو تمہاری نظر میں ہے اور کسی خیال کو فرو گزاشت نہیں کیا ہے اور اس فکر نظر نے ہی انہیں اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ معروف چیزوں کو حاصل کر لیں اور لا یعنی چیزوں سے پرہیز کریں اب اگر تمہارا نفس ان چیزوں کو بغیر جانے پہچانے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی تحقیق باقاعدہ علم و فہم کے ساتھ ہونی چاہیے اور شبہات میں مقتلہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ جھگڑوں کا شکار ہونا چاہیے اور ان مسائل میں نظر کرنے سے پہلے اپنے پروردگار سے مدد طلب کرو اور توفیق کے لیے اس کی طرف توجہ کرو اور ہر اس شائبے کو چھوڑ دو جو کسی شبے میں ڈال دے یا کسی گمراہی کے حوالے کر دے پھر اگر تمہیں اتمنان ہو جائے کہ تمہارا دل صاف اور حاشے ہو گیا ہے اور تمہاری رائے تام مکامل ہو گئی ہے اور تمہارے پاس صرف یہی ایک فکر رہ گئی ہے تو جن باتوں کو میں نے واضح کیا ہے ان میں غور و فکر کرنا ورنہ اگر حسب منشاہ فکر و نظر کا فراغ حاصل نہیں ہوا ہے تو یاد رکھو کہ اس طرح صرف شبکور اونٹری کی طرح ہاتھ پیر مارتے رہو گے اور اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے اور دین کا طلبگار وہ نہیں ہے جو اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارے اور باتوں کو مخلوط کر دے اس سے تو ٹھہر جانا ہی بہتر ہے فرزند میری وسیعت کو سمجھو اور یہ جان لو کہ جو موت کا مالک ہے وہی زندگی کا مالک ہے اور جو خالق ہے وہی موت دینے والا ہے اور جو فنا کرنے والا ہے وہی دوبارہ پاپس لانے والا ہے اور جو مقتلہ کرنے والا ہے وہی آفیت دینے والا ہے اور یہ دنیا اسی حالت میں مستقل رہ سکتی ہے جس میں مالک نے قرار دیا ہے یعنی نعمت آزمائش آخرت کی جزا یا وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو اب اگر اس میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی جہالت پر محمول کرنا کہ تم ابتداء میں جب پیدا ہوئے ہو تو جاہل ہی پیدا ہوئے ہو بعد میں علم حاصل کیا ہے اور اسی بنا پر مجھولات کی تعداد کثیر ہے جس میں انسانی رائے متحیر رہ جاتی ہے اور نگاہ بہت جاتی ہے اور بعد میں صحیح حقیقت نظر آتی ہے لہذا اس مالک سے بابستہ رہو جس نے پیدا کیا ہے روزی دی ہے اور متدل بنایا ہے اسی کی عبادت کرو اسی کی طرف توجہ کرو اور اسی سے دردے رہو بیٹا یہ یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے بارے میں اس طرح کی خبریں کوئی نہیں دے سکتا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں لہذا ان کو بخوشی اپنا پیشوہ اور راہ نجات کا قائد تسلیم کرو میں نے تمہاری نصیحت میں کوئی کمی نہیں کی ہے اور نہ تم کوشش کے باوجود اپنے بارے میں اتنا سوچ سکتے ہو جتنا میں نے دیکھ لیا ہے فرزند یاد رکھو کہ اگر خدا کے لیے کوئی شریک بھی ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی سلطنت و حکومت کے بھی آثار دکھائی دیتے اور اس کے افعال و صفات کا بھی کچھ پتا ہوتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے لہذا خدا ایک ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے اس کے ملک میں اس سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کسی طرح کا زبال ہے وہ اولیت کی حدوں کے بغیر سب سے اول ہے اور کسی انتہا کے بغیر سب سے آخر تک رہنے والا ہے وہ اس بات سے عظیم تر ہے کہ اس کی رہوبیت کا اس بات فکر و نظر کے آہاتے سے کیا جائے اگر تم نے اس حقیقت کو پہچان لیا ہے تو اس طرح عمل کرو جس طرح تم جیسے معمولی حیثیت قلیل طاقت کسیر آجزی اور پربدگار کی طرف اطاعت کی طلب اطاعت کے خوف اور ناراضگی کے اندیشے میں حاجت رکھنے والے کیا کرتے ہیں اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بہترین ہے اور جس سے منع کیا ہے وہ بدترین ہے فرزند میں نے تمہیں دنیا اس کے حالات تصرفات زوال اور انتقال سب کے بارے میں باخبر کر دیا ہے اور آخرت اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے مہیا نعمتوں کا بھی پتا بتا دیا ہے اور دونوں کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو اور اس سے ہوشیار رہو یاد رکھو کہ جس نے دنیا کو بخوبی پہچان لیا ہے اس کی مثال اس مسافر قوم جیسی ہے جس کا قہد زدہ منزل سے دل اچاٹ ہو جائے اور وہ کسی سرسبز و شاداب علاقے کا ارادہ کرے اور زہمت راہ فراق احباب دشواری سفر برمزگی طعام وغیرہ جیسی تمام مصیبتیں برداشت کر لے تاکہ وسیع گھر اور قرار کی منزل تک پہنچ جائے کہ ایسے لوگ ان تمام باتوں میں کسی تکلیف کا احساس نہیں کرتے اور نہ اس راہ میں خلچ کو نقصان تصور کرتے ہیں اور ان کی نظر میں اس سے زیادہ محبوب کوئی شئے نہیں ہے جو انہیں منزل سے قریب تر کر دے اور اپنے مرکز تک پہنچا دے اور اس دنیا سے دھوکہ کھا جانے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو سرسبز و شادا مقام پر رہے اور وہاں سے دل اچڑ جائے تو قہد زدہ علاقے کی طرف چلی جائے کہ اس کی نظر میں قدیم حالات کے چھڑ جانے سے زیادہ ناگوار اور دشوار گزار کوئی شئے نہیں ہے کہ اب جس منزل پر وارد ہوئے ہیں اور جہاں تک پہنچے ہیں وہ کسی قیمت پر اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے بیٹا دیکھو اپنے اور غیر کے درمیان میزان اپنے نفس کو قرار دو اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر سکتے ہو اور اس کے لیے بھی وہ باق نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو کسی پر ظلم نہ کرنا کہ اپنے اوپر ظلم پسند نہیں کرتے ہو اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا جس طرح چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ نیک برطاؤ کریں اور جس چیز کو دوسرے سے برا سمجھتے ہو اسے اپنے لیے بھی برا ہی تصور کرنا لوگوں کی اس بات سے راضی ہو جانا جس سے اپنی بات سے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو بلا علم کوئی بات زبان سے نہ نکالنا اگرچہ تمہارا علم بہت کم ہے اور کسی کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو اپنے بارے میں پسند نہ کرتے ہو یاد رکھو کہ خود پسندی راہ سواب کے خلاف اور عقلوں کی بیماری ہے لہٰذا اپنی کوشش تیز تر کرو اور اپنے مال کو دوسروں کے لیے زخیرہ نہ بناو اور اگر درمیانی راستے کی ہدایت مل جائے تو اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ خضو و خشو سے پیش آنا اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے وہ راستہ ہے جس کی مسافت بعید اور مشقت شدید ہے اس میں تم بہترین زادہ راہ کی تلاش اور بقدر ضرورت زادہ راہ کی فراہمی سے بے نیاز ہو سکتے ہو البتہ بوجھ ہلکا رکھو اور اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پشت پر بوجھ مت لا دو کہ یہ کرام باری ایک ببال بن جائے اور پھر جب کوئی فقیر مل جائے اور تمہارے زادہ راہ کو قیامت تک پہچا سکتا ہو اور کل وقت ضرورت مکمل طریقے سے تمہارے حوالے کر سکتا ہو تو اسے غنیمت سمجھو اور مال اسی کے حوالے کر دو اور زیادہ سے زیادہ اس کو دے دو کہ شاید بعد میں تلاش کرو اور وہ نہ مل سکے اور اسے بھی غنیمت سمجھو جو تمہاری دولت مندی کے دور میں تم سے قرض مانگے تاکہ اس دن ادا کر دے جب تمہاری خربت کا دن ہو اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے بڑی دشوار گزار منزل ہے جس میں حل کے بوجھ والا سنگین بار والے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور تھیرے چلنے والا تیز رفتار سے کہیں زیادہ بدحال ہوگا اور تمہاری منزل باہرحال جنت یا جہانم ہے لہٰذا اپنے نفس کے لیے منزل سے پہلے جگہ تلاش کر لو اور ورود سے پہلے اسے ہنوار کر لو کہ موت کے بعد نہ خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی امکان ہوگا اور نہ دنیا میں واپس آنے کا یاد رکھو جس کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں اس نے تم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی زمانت دی ہے اور تمہیں معمول کیا ہے کہ تم سوال کرو تاکہ وہ عطا کرے اور تم رحمت طلب کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے اس نے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی حاجب نہیں رکھا ہے اور نہ تمہیں کسی سفارش کرنے والے کا محتاج بنایا ہے کناہ کرنے کی صورت میں توبہ سے بھی نہیں روکا ہے اور عذاب میں جلدی بھی نہیں کی ہے اور توبہ کرنے پر تانے بھی نہیں دیتا ہے اور تمہیں رسوا بھی نہیں کرتا ہے اگر تم اس کے حق دار ہو اس نے توبہ قبول کرنے میں بھی کسی سختی سے کام نہیں لیا ہے اور جرائم پر سخت محاصبہ کر کے رحمت سے مایوس بھی نہیں کیا ہے بلکہ کناہوں سے الہدگی کو بھی ایک حسنہ بنا دیا ہے اور پھر برائی میں ایک کو ایک شمار کیا ہے اور نیکیوں میں ایک کو دس بنا دیا ہے توبہ اور طلب رضا کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جب بھی آواز دوں فوراں سن لیتا ہے اور جب منجات کرو تو اس سے بھی باخبر رہتا ہے تم اپنی حاجتیں اس کے حوالے کر سکتے ہو اسے اپنے حالات بتا سکتے ہو اپنے رنج و گم کی شکایت کر سکتے ہو اپنے حزن و علم کی زوال کا مطالبہ کر سکتے ہو اپنے امور میں مدد مانگ سکتے ہو اور اس کے خزانہ رحمت سے اتنا سوال کر سکتے ہو جتنا کوئی دوسرا بہرحال نہیں دے سکتا ہے چاہے وہ عمر میں اضافہ ہو یا بدن کی صحت یا رسک کی وسط اس کے بعد اس نے دعا کی اجازت دے کر گویا خزائن رحمت کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں کہ جب چاہو ان کنجیوں سے نعمت کے دروازے کھول سکتے ہو اور رحمت کی بارشوں کو برسا سکتے ہو لہذا خبردار قبولیت کی تاخیر تمہیں مایوس نہ کر دے کہ اتیہ ہمیشہ بقدر نیت ہوا کرتا ہے اور کبھی کبھی قبولیت میں اس لیے تاخیر کر دی جاتی ہے کہ اس میں سائل کے عجر میں اضافے اور امیدوار کے عدیے میں زیادتی کا امکان پایا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شئے کا سوال کرو اور وہ نہ ملے لیکن اس کے بعد جلد یا بدیر اس سے بہتر مل جائے یا اسے تمہاری بھلائی کے لیے روک دیا گیا ہو اس لیے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم نے طلب کیا ہے وہ اگر مل جائے تو دین کی بربادی کا خطرہ ہے لہٰذا اسی چیز کا سوال کرو جس میں تمہارا حسن باقی رہے اور تم وبال سے محفوظ رہو مال نہ باقی رہنے والا ہے اور نہ تم اس کے لیے باقی رہنے والے ہو فرزند یاد رکھو کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے دنیا کے لیے نہیں اور فنہ کے لیے بنایا گیا ہے دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں تمہاری تخلیق موت کے لیے ہوئی ہے زندگی کے لیے نہیں اور تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہرحال اکھڑنا ہے اور صرف بقدر ضرورت سامان فراہن کرنا ہے اور تم آخرت کے راستے پر ہو موت تمہارا پیچھا کیے ہوئے ہے جس سے کوئی بھاگنے والا بچ نہیں سکتا ہے اور اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا ہے وہ بہرحال اسے پا لے گی لہٰذا اس کی طرف سے خوشیار رہو کہ وہ تمہیں کسی برے حال میں پکڑ لے اور تم خالی توبہ کے لیے سوچتے ہی رہ جاؤ اور وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے کہ اس طرح گویا تم نے اپنے نفس کو خلاق کر دیا ذکر موت فرزند موت کو برابر یاد کرتے رہو اور ان حالات کو یاد کرتے رہو جن پر اچانک وارد ہونا ہے اور جہاں تک موت کے بعد جانا ہے تاکہ وہ تمہارے پاس آئے تو تم احتیاطی سامان کر چکے ہو اور اپنی طاقت کو مضبوط بنا چکے ہو اور وہ اچانک آ کر تم پر قبضہ نہ کر لے اور خبردار اہل دنیا کو دنیا کی طرف چھپتے اور اس پر مرتے دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آ جانا کہ پروردگار تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے اور وہ خود بھی اپنے مسائب سنا چکی ہے اور اپنی برائیوں کو واضح کر چکی ہے دنیا دار افرار صرف بھوکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے دلندے ہیں جہاں ایک دوسرے پر بھوکتا ہے اور طاقت والا چھوٹے کو کچل ڈالتا ہے یہ سب جانور ہیں جن میں بعض بدھے ہوئے ہیں اور بعض آوارا جنہوں نے اپنی اقلیں گم کر دی ہیں اور نامعلوم راستے پر چل پڑے ہیں گویا تشوار گزار بادیوں میں مسیبتوں میں چرنے والے ہیں جہاں نہ کوئی چرواہا ہے جو سیدھے راستے پر لگا سکے اور نہ کوئی چرانے والا ہے جو انہیں چرا سکے دنیا نے انہیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے اور ان کی بزارت کو منارہ ہدایت کے مقابلے میں سلب کر لیا ہے اور وہ حیرت کے عالم میں سرکردہ ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ ان سے کھیل رہی ہے اور وہ اس سے کھیل رہے ہیں اور سب نے آخرت کو یک سر بھلا دیا ہے طلب میں نرم رفتاری ٹھیرو انہیرے کو چھٹنے دو ایسا محسوس ہوگا جیسے قافلے منزل میں اُدھر چکے ہیں اور قریب ہے کہ تیز رفتار افراد اگلے لوگوں سے ملحق ہو جائیں فرزند یاد رکھو کہ جو شب و روز کی سواری پر سوار ہے وہ گویا سرگن میں سفر ہے چاہے ٹھیرا ہی کیوں نہ رہے اور مسافت قطع کر رہا ہے چاہے اتمنان سے مقیم ہی کیوں نہ رہے یہ بات یقین کے ساتھ سمجھ لو کہ تم نہ ہر امید کو پا سکتے ہو اور نہ اجل سے آگے جا سکتے ہو تم اگلے لوگوں کے راستے ہی پر چل رہے ہو لہذا طلب میں نرم رفتاری سے کام لو اور قصب معاش میں میان روی اختیار کرو ورنہ بہت سی طلب انسان کو مال کی طلب کرنے والا کامیاب بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ ہر اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی ہوتا ہے اپنے نفس کو ہر طرح کی پستی سے بلند تر رکھو چاہے وہ پستی پسندیدہ اشیاء تک پہنچا ہی کیوں نہ دے اس لیے کہ جو عزت نفس دے دوگے اس کا کوئی بدل نہیں مل سکتا اور خبردار کسی کے خلام نہ بن جانا جبکہ پروردگار نے تمہیں آزاد قرار دیا ہے دیکھو اس خیر میں کوئی خیر نہیں ہے جو شر کے ذریعے حاصل ہو اور وہ آسانی آسانی نہیں ہے جو دشواری کے راستے سے ملے خبردار تمہ کی سواریاں تیز رفتاری دکھلا کر تمہیں ہلاکت کے چشموں پر نہ وارد کر دیں اور اگر ممکن ہو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی صاحب نعمت نہ آنے پائے تو ایسا ہی کرو کہ تمہیں تمہارا حصہ بہرحال ملنے والا ہے اور اپنا نصیب بہرحال لینے والے ہو اور اللہ کی طرف سے تھوڑا بھی مخلوقات کے بہت سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اگرچہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے مختلف وسیعتیں خاموشی سے پیدا ہونے والی کوتاہی کی تلافی کر لینا گفتگو سے ہونے والے نقصان کے تدارک سے آسان تر ہے برطن کے اندر کا سامان مو بند کر کے محفوظ کیا جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کی دولت کا محفوظ کر لینا دوسرے کے ہاتھ کی نعمت کے طلب کرنے سے زیادہ بہتر ہے مایوسی کی تلخی کو برداشت کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اور پاک دامانی کے ساتھ محنت مشقت کرنا فسق اور فجور کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے ہر انسان اپنے راز کو دوسروں سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس عمر کے لیے دوڑ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دے ہے زیادہ بات کرنے والا بکواس کرنے لگتا ہے اور غور فکر کرنے والا بصیر ہو جاتا ہے اہل خیر کے ساتھ رہو تاکہ انہی میں شمار ہو اور اہل شر سے الگ رہو تاکہ ان سے الگ حساب کیے جاؤ بدترین تعام مال حرام ہے اور بدترین ظلم کمزور آدمی پر ظلم ہے نرمی نامناسب ہو تو سختی ہی مناسب ہے کبھی کبھی دبا مرض بن جاتی ہے اور مرض دبا اور کبھی کبھی غیر مخلص بھی نصیحت کی بات کر دیتا ہے اور کبھی کبھی مخلص بھی خیانت سے کام لے لیتا ہے دیکھو خبردار خواہشات پر اعتماد نہ کرنا کہ یہ اہمقوں کا سرمایہ ہیں اقل مندی تجربات کے محفوظ رکھنے میں ہے اور بہترین تجربہ وہی ہے جس سے نصیحت حاصل ہو فرصت سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ رنج و اندوہ کا سامنا کرنا پڑے ہر غائب پلٹ کر بھی نہیں آتا ہے فساد کی ایک قسم زادے راہ کا زائے کر دینا اور آقبت کو برباد کر دینا بھی ہے ہر ام کی ایک آقبت ہے اور انقریب وہ تمہیں مل جائے گا جو تمہارے لیے مقدر ہوا ہے تجارت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو مال کو خطرے میں ڈال سکے بس آقاب تھوڑا مال زیادہ سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے اس مددگار میں کوئی خیر نہیں ہے جو زلیل ہو اور وہ دوست بیکار ہے جو بدنام ہو زمانے کے ساتھ سہولت کا پرداؤ کرو جب تک اس کا اونٹ قابو میں رہے اور کسی چیز کو اس سے زیادہ کی امید میں خطرے میں مر ڈالو خبردار کہیں دشمنی اور انات کی سواری تم سے موزوری نہ کرنے لگے اپنے نفس کو اپنے بھائی کے بارے میں قطع تعلق کے مقابلے میں تعلقات ایراز کے مقابلے میں مہربانی بخل کے مقابلے میں عطا دوری کے مقابلے میں قربت شدت کے مقابلے میں نرمی اور جرم کے موقع پر معذرت کے لئے آمادہ کرو گویا کہ تم اس کے بندے ہو اور اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے اور خبردار احسان کو بھی بے محل نہ قرار دینا اور نہ کسی نہ اہل کے ساتھ احسان کرنا اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست نہ بنانا کہ تم اپنے دوست کے دشمن ہو جاؤ اور اپنے بھائی کو مخلصان نصیحت کرتے رہنا چاہے اسے اچھی لگیں یا بری غصے کو پی جاؤ کہ میں نے انجام کار کی اتبار سے اس سے زیادہ شیری کوئی گھونٹ نہیں دیکھا ہے اور نہ آقبت کے لحاظ سے لذیذ تر اور جو تمہارے ساتھ سختی کرے اس کے لئے نرم ہو جاؤ شاید کبھی وہ بھی نرم ہو جائے اپنے دشمن کے ساتھ احسان کرو کہ اس میں دو میں سے ایک کامیابی اور شیری ترین کامیابی ہے اور اگر اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو تو اپنے نفس میں اتنی گنجائش رکھو کہ اگر اسے کسی دن واپسی کا خیال پیدا ہو تو واپس آسکے جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھے اس کے خیال کو غلط نہ ہونے دینا بہامی روابط کی بنا پر کسی بھائی کے حق کو زائے نہ کرنا کہ جس کے حق کو زائے کر دیا اور پھر وہ واقعا بھائی نہیں ہے اور دیکھو تمہارے گھر والے تمہاری وجہ سے بدبخت نہ ہونے پائیں اور جو تم سے کنارہ کش ہونا چاہے اس کے پیچھے نہ لگے رہو تمہارا کوئی بھائی قطع تعلقات میں تم پر بازی نہ لے جائے اور تم تعلقات مضبوط کر لو اور خبردار برائی کرنے میں نیکی کرنے سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ نہ کرنا اور کسی ظالم کے ظلم کو بہت بڑا تصور نہ کرنا کہ وہ اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے اور تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے اور جو تمہیں فائدہ پہنچ رزق وہ ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو اور ایک رزق وہ ہے جو تم کو تلاش کر رہا ہے کہ اگر تم اس تک نہ جاؤگے تو وہ خود تم تک آ جائے گا سرورت کے وقت خضو و خشو کا اظہار کس قدر زلیل ترین بات ہے اور بے نیازی کے عالم میں بد اظام کر سکو اور کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر پریشانی کا اظہار کرنا ہے تو ہر اس چیز پر بھی فریاد کرو جو تم تک نہیں پہنچی ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے ذریعے اس کا پتہ لگاؤ جو ہونے والا ہے کہ معاملات تمام کے تمام ایک ہی جیسے ہیں اور خبردار ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جن پر اس وقت تک نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی ہے جب تک پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے اس لیے کہ انسان عاقل عدب سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور جانور مار پیٹ سے سیدھا ہوتا ہے دنیا میں کہ جس نے بھی اعتدال کو چھوڑا وہ منحرف ہو گیا ساتھی ایک طرح کا شریک نصب ہوتا ہے اور دوست وہ ہے جو غیبت میں بھی سچا دوست رہے خواہش اندھے پن کی شریک کار ہوتی ہے بہت سے دور والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب والوں سے قریب تر ہوتے ہیں اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو جو حق سے آگے بڑھ جائے اس کے راستے دنگ ہو جاتے ہیں اور جو اپنی حیثیت پر قائم رہتا ہے اس کی عزت باقی رہ جاتی ہے تمہارے ہاتھوں میں مضبوط ترین وسیلہ تمہارا اور خدا کا رشتہ ہے اور جو تمہاری پروانہ کرے وہی تمہارا دشمن ہے کبھی کبھی مایوسی بھی کامیابی بن جاتی ہے جب حرص و تمہ موجوے حلاقت ہو ہر عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا ہے اور نہ ہر فرصت کا موقع بار بار ملا کرتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں والا راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اندھا سیدھے راستے کو پا لیتا ہے برائی کو پسے پسٹ ڈالتے رہو کہ جب بھی جاہو اس کی طرف بڑھ سکتے ہو جاہل سے قطع تعلق آقل سے تعلقات کے برابر ہے جو زمانے کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے اور جو اسے بڑا سمجھتا ہے اسے زلیل کر دیتا ہے ہر تیر انداز کا تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے رفیق سفر کے بارے میں راستے پر چلنے سے پہلے دریافت کرو اور ہمسائے کے بارے میں اپنے گھر سے پہلے خبر گری کرو خبردار ایسی کوئی بات نہ کرنا جو مزقہ خیز ہو چاہے دوسروں ہی کی طرف سے نقل کی جائے عورتوں سے مشاورت خبردار عورتوں سے مشورہ نہ کرنا کہ ان کی رائے کمزور اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے انہیں پردے میں رکھ کر ان کی نگاہوں کو تا چھانچ سے محفوظ رکھو کہ پردے کی سختی ان کی عزت و عبرو کو باقی رکھنے والی ہے اور ان کا گھر سے نکل جانا غیر معتبر افراد کے اپنے گھر میں داخل کرنے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے اگر ممکن ہو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ پہچانے تو ایسا ہی کرو اور خبردار انہیں ان کے ذاتی مسائل سے زیادہ اختیارات نہ دو اس لیے کہ عورت ایک پھول ہے اور حاکم متصرف نہیں ہے اس کے پاس و لحاظ کو اس کی ذات خبردار غیرت کے مواقع کے علاوہ غیرت کا اظہار مت کرنا کہ اس طرح اچھی عورت بھی برائی کے راستے پر چلی جائے گی اور بے عیب بھی مشکوک ہو جاتی ہے اپنے ہر خادم کے لیے ایک عمل مقرر کر دو جس کا محاصبہ کر سکو کہ یہ بات ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اپنے قبیلے کا احترام کرو کہ یہی تمہارے لیے پرے پرواز کا مرتبہ رکھتے ہیں اور یہی تمہاری اصل ہیں جن کی طرف تمہاری باز گشت ہے اور تمہارے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے حملہ کر سکتے ہو دعا اپنے دین دنیا و آخرت میں بہترین فیصلہ کرے والسلام